اسلام علیکم اکثر بچے کھیلتے کودتے گر جاتے ہیں زمین پر فرش پر گر جاتے ہیں گھر سے باہر سرک پر گر جاتے ہیں اور ماں باپ کجھے سمجھ نہیں آتی کہ آیا انہوں نے بچے کو ہر بار ٹیٹنس کا حفاظ سی ٹی کا یعنی رگر والا حفاظ سی ٹی کا لگوانا ہے یا نہیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گرنے کے فوراں بعد بچے کے زخم کی کیر کیسے کرنی ہے وونڈ کیر کیسے کرنی ہے اور کون سے بچے ہیں جن کو آپ نے ٹیٹنس کا حفاظ سی ٹی کا لگوانا ہے اور کون سے وہ بچے ہیں جن کو ٹیٹنس کا ٹی کا لگوانے کی ضرورت نہیں پرتی سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بچوں کو دو پدیش کے بعد حفاظ سی ٹی کا لگتے ہیں ڈیڑھ ماہ کی عمر میں ڈائی ماہ کی عمر میں ساڑھے تین ماہ کی عمر میں نو ماہ کی عمر میں یا ڈیر سال کی عمر میں اس میں ٹیٹرنس کا حفاظ تیٹی کا شامل ہوتا ہے اس کے بعد چار سال سے لے کر پانچ سال کی عمر میں اس کو پانچمیں ڈوز بھی لگتی ہے تو کل ملاکہ ٹوٹل جے پانڈ ڈوز بچوں کو لگتی ہے اور اچھے سینٹرز پر ایک چھٹی ڈوز بھی لگتی ہے جو یاران سے بارہ سال کی عمر میں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس انجیکشن کی مدافعہ دس سال تک رہتی ہے اگر اس سے یاران سال کی عمر میں حفاظ تیٹی کا لگا ہے تو دس سال بعد اسے دوبارہ ٹیٹرنس لگنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کن بچوں کو گرنے کے بعد اس انجیکشن کے لگنے کی ضرورت ہے یا نہیں اگر آپ کا بچہ ایک ایسی جگہ پر گرہ ہے جو کہ بہت گندی ہے سرک پر گرہ ہے جہاں پر مٹی لگی ہوتی ہے جہاں جانوروں کے باقیات پڑے ہوتے ہیں اور سکن پر جو خون لگا ہے وہ گندے والا ہے اور گھر کے باہر لگا ہے تو آپ کے بچے کو شروع والے پانچ ٹیکے لگے ہیں اور پچھلے پانچ سال کے اندر لگے ہیں پچھلے سال یا اس سے پچھلے پانچ سال اس کو حفاظ تیٹی کے لگے ہیں تو آپ کو اس کی ایڈیشنل ٹیٹرنس کا ٹیکہ لگوانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے لیکن اگر پانچ سال سے زیادہ گزر گیا ہے بچے کو آخری بار ٹیٹرنس کا حفاظ تیٹی کا لگا ہے تو اب اسے آپ ٹیٹرنس کا حفاظ تیٹی کا لازمی لگوانے کیونکہ ٹیٹرنس جان لبا ثابت ہوتی ہے اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے بہت تکلیف دا ہوتا ہے بچے کے لیے اور دوسرے وہ بچے ہیں جن کو ٹیٹرنس کا حفاظ تیٹی کا لازمی لگوانے چاہیے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ جگہ صاف پر گرا ہے جا گندی جگہ پر اس کو بھی پچھلے پانچ سال میں ٹیٹرنس کا حفاظ تیٹی کا اگر نہیں لگا تبھی آپ اس کو ٹیٹرنس کا حفاظ تیٹی کا لازمی لگوائیں ٹیٹرنس کا ٹیٹرنس ٹیٹرنس ٹاکسائٹ کے نام سے آتا ہے یعنی ٹیٹی کے نام سے یہ مسکلر ہوتا ہے مسلز کے اندر یعنی انٹر مسکلر لگتا ہے تیسرا وہ بچے جن کو بچپن سے لے کر آپ تک کوئی حفاظ تیٹی کا نہیں لگا تو اس میں ٹیٹرنس کا ٹیٹرنس بھی نہیں شامل تو اس کو بھی آپ لازمی ٹیٹرنس کا حفاظ تیٹی کا لگوا سکتے ہیں گرنے کے بعد خاص طور پر اگر زخم گندہ ہے اور اگر کوئی ایسا بچہ جو ایسی گندی جگہ پر گرہ ہے اس کو آج تا کوئی حفاظ تیٹی کا نہیں لگا تب آپ نے اس کو ٹیٹرنس کا حفاظ تیٹی کا لازمی لگوانا ہے اور ساتھ میں ہرمون ٹیٹرنس ایمیگلومن بھی لازمی لگوانی ہے تاکہ یہ دونوں اس کو ٹیٹرنس والی بیماری سے بچا سکیں جو کہ اس کے لئے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے بچہ جب گر جاتا ہے تو اس کو فوراً بعد اس کے زخم والی جگہ پر فوراً پانی سے صاف کرنا جائے ایک عام سے اسے اچھی طرح ثابت سے واش کریں واش کرنے کے بعد اسے خوشکونے دیں خوشکونے کے بعد اس پر ہومیوپیتک میں ایک کلینڈولا مرہم ہوتی ہے یا کمال مرہم یا آرنکہ کے نام سے ان میں سے کوئی مرہم آپ اس رگر والی جگہ پر لگا سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی انفیکشن نہ ہو اگر زخم تھوڑا گندہ ہے تو آپ سمپل گاز پیس لیں اس پر کمال مرہم لگا کر اس پر دن میں دو سے تین بار پٹیاں بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ معلومات آپ کے لئے کار آمن ثابت ہوگی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ